جی پیو چونگ پر موجود ہوں جو کہ بلکل میدانے جنگ بناو ہے یہاں پر وکلا برادری اور پنجاب پولیس کے درمیان جو ہے وہ جڑب ہو رہی ہے اور جڑب اس طریقے سے ہو رہی ہے کیونکہ جو عدالتیں ہیں وہ مادل ٹون جو ہے یعنی کہ منتقل کیے جارہی تھی اس بات پر جو ہے وکلا جو ہے یعنی کہ وہ یہاں پر رتجاج کر رہے تھے سامنے اگر آپ کو یہ نظر آ رہا ہو یہ ابھی تھوڑے دن پہلے آنسو گیس سے جو ہے یعنی کہ یہاں پر فائر کیے گئے ہیں یہاں پر جو حالات ہیں وہ بہت زیادہ کشیدہ ہو چکی ہوئے ہیں بڑے بیمانے پر جو ہے وہ گرفتاریاں ہو رہی ہیں اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دکھائیں گی ہمارے پورا عمل اعتجاج کو انہوں نے زیادی کی ہے ہم دونوں سیکٹیز ہیں کارک کارکے ویکھ لیں جو کرنا ہے نانی کورم میر سینئر نائب صدر لہور بار فاہد خوکر میں بھی گرفتار ہوں کورم میر سینئر نائب صدر لہور بار کورم میر سینئر نائب صدر لہور بار ہے اور ان کو بھی گرفتار کیا گیا اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں لاتھی چارج کیا ہے تضاب پھینک ہے ہمارے اوپر کتنے لوگ گرفتار ہو چکے ہیں ہم کم از کم پچاس سے زیادہ لوگ گرفتار ہیں اور انشاءاللہ ہائی کورڈ بار کل ہائی کورڈ کے اندر آہوس کرے گی اور اس کے بعد اپنا لائے عمل دے گی اور ہم بتائیں گے کہ آپ کس طرح ہمیں ہم ان کو اس کا جواب بھرپور جواب دیں گے اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کے ساتھ کم ازبان نائیم بڑی اور آپ دیکھ رہے ہیں دیکھو ڈی وی ناظرین اس وقت جی پیو چونک پر مجھوڑ ہوں جو کہ بلکل میدان جنگ بنا ہویا ہے یہاں پر وکلا برادری اور پنجاب پولیس کے درمیان جو ہے وہ جڑپ ہو رہی ہے اور جڑپ اس طریقے سے ہو رہی ہے کیونکہ جو عدالتیں ہیں وہ مارڈل ٹون جو ہے یعنی کہ منتقل کیا جارہی تھی اس بات پر جو ہے وکلا جو ہے یعنی کہ وہ یہاں پر رتجاج کر رہے تھے اگر آپ کو دکھا سکیں تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر جو حالات جو ہے وہ کافی زیادہ کشید ہے آنسو گیس سے جو ہے شیلنگ کی جارہی ہے ابھی تھوڑی دیر پہلے جو ہے یہاں پر پولیس اور وکلا کے درمیان جو جڑپ ہو رہی تھی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ لائی مناظر آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہ جی پیو چون کے مناظر ہیں یہ آپ دکھا سکتے ہیں اور یہ آپ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں جی پنجاب پولیس کے دستیں یہاں پر موجود ہیں اور تھوڑی دیر پہلے جو ہے یہاں پر جو ہے کافی اس وقت میدان جنگ اور آنسو گیس سے جو ہے وہ شیل کیے جارہے ہیں اور جو لوگ اتجاج کر رہے تھے ان کو منتشر کرنے کے لیے آنسو گیس کے جو ہے شیل کیے گئے ہیں اور اس کے علاوہ آنسو گیس جو ہے یعنی کہ آآ وہ بھی آآ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سامنے Avecر آپ کو یہ نظر آرہا ہو یہ ابھی تھوڑی در پہلے آنسو گیس سے جو ہے یعنی کہ یہاں پر آآ فائر کیے گئے ہیں اور آآ اس کے بعد خیران جو ہے وہ یہاں پر مجود ہیں اور باری نفری جو ہے پولس کی آآ پر مجود ہے یہاں پر تھوڑی در پہلے آآ جو آبخشت ہیں وہ یہاں پر موجود تھے اور آآ یہاں پر جو ہے نارے بادی کی جا رہی تھی لیکن ابھی کے جو حالات ہیں وہ آپ کو دکھا رہے ہیں اس وقت یہ جو یعنی کہ جی پیو چونک ہے دانے جنگ بنا ہو ہے اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں مزید اور بھی صورت ہے آپ کو دکھاتے ہیں یہ آپ دکھا سکیں میرا کیمرہ میں اگر آپ کو دکھا سکے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جی پیو چونک کے لائی منادر ہیں اور جہاں پر پنجاب پولیس یہاں پر مجود ہے اور تھوڑی در پہلے یہاں پر بھکلا برادری بھی یہاں پر مجود تھی اور پولیس کی جانب سے لاٹی چارج بھی کیا گیا ہے اور بھکلا کو بھی گرفتار کیا گیا ہے اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ٹریفکی روانگی جو ہے وہ یہاں پر اس کو رواں دوان رکھنے کے لیے پولیس کے دستیں یہاں پر مجود ہیں اور ٹریفکی روانگی جو ہے یعنی کہ اس کو برقرار رکھنے کے لیے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر جو حالات ہیں وہ بہت زیادہ کشیدہ ہو جکے ہمیں ہیں اور ابھی جو ہے یہ آپ دیکھ سکتی ہیں کہ وکلا کو جو ہے ایک وکلا کو یہاں پر گرفتار کیا گیا یہ دیکھیں یہ پگڑ کے لے کے جائیں گے اور یہ آپ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں جی یہ اندر جو ہے پرچین وین کے اندر جو ہے ان کو لے کے گئے ہیں اور یہ دیکھیں بڑے بیمانے پر جو ہے وہ گرفتاریاں ہو رہی ہیں اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ دیکھائیں یہ دیکھیں سیکٹری صاحب کو جو ہے یعنی کہ سیکٹری صاحب خورم میر سینئر نائب صدر خورم میر سینئر نائب صدر یہ پولیس نے ہمارے پورا منتجاج کو انہوں نے زیادی کیا ہم دونوں سیکٹریز ہیں راو تحسین میرا نام ہے میڈیا پہ چلا دی انہوں نے ہمیں رسٹ کیا پورم میر سینئر نائب صدر فاہد خوکر میں بھی گرفتار ہوں خورم میر سینئر نائب صدر لہور بار پورم میر سینئر نائب صدر لہور بار ہے اور ان کو بھی گرفتار کیا گیا اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں لیٹھی چارج کیا ہے کتنے لوگ گرفتار ہو چکے ہیں ہم کم از کم پچاس سے زیادہ لوگ گرفتار ہیں کیا مطالبہ گیا آپ کا لہور بار گرفتار ہیں مطالبہ گیا عدالتوں کی غیر منصفانہ تقسیم ساون ایٹی یہ نجائز لگائی ہے انہوں نے یہ جی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پرسین وین کے اندر جو ہے بیش دیا گیا ہے وہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ گرفتار کیا جا رہا ہے یہ گرفتاریاں کی جا رہی ہیں یہ پریزن وین کے اندر ابھی لے کے جا رہا ہے یہ دیکھائیں پریزن وین کے اندر لے کے جا رہا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ حالات جو ہے اور عدالتوں کی جو ہے منتقلی کی حوالے سے جو ہے وکلہ ازراد یہاں پر مجود تھے اور یہاں پر پروٹیسٹ کر رہے تھے احتجاج کر رہے تھے اور لیکن پولیس کی جانب سے جو ہے یہاں پر پولیس اور وکلہ کے درمیان جو ہے وہ جھڑپ ہوئی ہے اور یہ سارے مناظر آپ دیکھ سکتے ہیں وکلہ اور پولیس کے درمیان جو ہے وہ مطالبات چار رہے ہیں اور مذاکرات ہو رہے ہیں اور یہ حالات جو ہے یہ جی ایک اور گرفتاری جو ہے وہ عمل میں لائے گئی ہے اور یہ یعنی کہ یہ دیکھ سکتے ہیں آپ ایک اور بھی جتنے بھی وکلہ ازراد ہیں ان کو اندر پریزن وین کے اندر جو ہے یعنی کہ وہ گرفتاری عمل میں لائے گئی ہے اور لے کے گئے ہیں اندر اور یہ حالات جو ہے یہ آپ کو جھپیو چونک کے جو ہے یعنی کہ یہ دکھا رہے ہیں اور انشاءاللہ ہائی کورڈ بار کل ہائی کورڈ کے اندر آہوس کرے گی اور اس کے بعد اپنا لائے عمل دے گی اور ہم بتائیں گے کہ آپ کس طرح ہمیں ہم ان کو اس کا جواب بھرپور جواب دیں گے ہمارے یہاں سے جو اتجاج سے دور کھڑے ایک پور عمل اتجاج میں وہاں سے آپ اس کو اٹھا کے آپ بسیں بھر بھر کے لے کے جا رہے ہیں دو مطلب بات ہے کہ آپ کہنا ہے کہ کورٹس یہاں سے شفت نہیں ہونی چاہیے اور دوسرا پکینوں کے اوپر کوئی کیسز نہ ہو وہ لاہور بار کا ایک جنرمن مطالبہ ہے کہ جو آپ لاہور بار کو تقسیم کر رہے ہیں اور مار ٹاؤن کورٹس اور دیگر کورٹس کو جو ہے پوری لاہور بار اگر ایک ہے تو سٹیک ہوتر ہیں ان کو آسانی کے لیے اور جو سائلین کے آسانی ایک ہے ایک چھت تو ان کو ملے آپ اس میں چار بنا دیں تحصیلیں بھٹ اس طرح آپ لاہور میں پھلائیں نہیں ٹریفک کتنے ایشو ہیں اور جنرمن مطالبہ ہے اس پہ ان کا دو مہنے تین مہنے سے پورن میں سے جات چل رہا ہے وہ آپ اس پہ آپ بات نہیں کرتے ہو آپ اس کو انسٹیگیٹ کرنے کے لیے آپ نے مطلب یہ کیا ہوا ہے اور یہ لاہور بار آج ہائی کوٹ آئی ہے ہم نے باہر آکے ویلکم کیا ہے اور ہم یہاں باہر ایک اپنا پورا ہاؤس کر رہے تھے ہم اتجاج کر رہے تھے کسی کے پاس آپ فوٹو فوٹیج لیں کوئی ہے ایک بندے کے پاس بھی سوٹی کسی بات کی یہ ویٹر گینن چلا رہے ہیں کسی بات کی یہ ہمیں مطلب ہم پہ آنسو گیس اور شیلنگ کر رہے ہیں اور ہمارے دس پندرہ بندے تو پہلے ان کے ٹائم میں شدید زخمیں ہو گئے تھے اب یہ وہ کہاں پہ انارکلی سٹیشنز ریلوے سٹیشنز لے کے جی پیو اور نیلا گمبت تاکہ ہر جگہ پھیلے ہوئے ہیں تو یہ انتہائی ہم اس کی پرزور مضمت کرتے ہیں اور وکلا کو اس طرح اگر دوار سے لگائیں گے تو یہ تاریخ کا آغاز بننے جا رہا ہے ہم ہمیشہ رول آف لاک کے لیے کھڑے ہوتے ہیں آئین کی بالا دفعے کیلئے آپ سب بتائیں کیا آئین پہ عمل ہو رہا ہے جو حالات ہیں اگر فنڈامنٹل رائٹس کہاں ہیں اس طرح کتنا تو کبھی مرشلائی دور میں کبھی نہیں ہوا تھا جو اس طرح برے حالات ہیں کسی کو اپنی بات کرنے کا رائٹ نہیں ہیں یہاں تو اسلامباد ہائی کورٹ کے ججید جو رونا رو رہے ہیں کہ ان کے ایک چار شیٹ دی ہے شرم سے ڈوب مرنے کا مقام ہے ہمارے اس ملک میں عدلیہ کے لیے بھی اور یہ جو بڑے ہیں جہاں اسٹیبلشمنٹ کے ان کے لیے بھی کہ آپ اس طرح ملک کو چلانا چاہ رہے ہیں